سبسکرائب کریں اوفیشیل مدینہ یوٹیوب چینل کو اور اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں ہمارے نئے ویڈیو سب سے تہلے اچھا ہے میری آواز کہیں بھی کھستی نہیں ہے لیکن شروع ہی میں اس مائک سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ دیر تک میں آپ کے بیچ نہیں رہ سکتا مائک آپریٹرز آپ کہاں چل گئے ایک بچے کو بٹھا کر کے وہ مائک کا خیال کریں اور آواز کو بڑھا دیں تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکو ام مخترم ادھر بیٹھے ہیں اور یہ میرا بھائی غلام خاجہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کا نام غلام خاجہ رکھا گیا ہے مولا اسے خاجہ کا غلام ہی بنا کر رکھے دنیا میں رہے تو خاجہ کی غلامی میں رہے اور دنیا سے جائے تو خاجہ کی غلامی میں جائے اس لیے کہ خاجہ کی غلامی سے چھٹکارا نہیں ہے اس بھارت کا ہر ہر آدمی میرے خاجہ کا غلام ہے شاہے وہ ماننے کا اخرار کرے یا انکار کرے سرکار خاجہ گریب رواز کی نسبت سے اس بچے کا نام رکھا گیا جو میرا بھائی ہے آپ ان کے لیے دعا کریں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں ارض یہ کر رہا تھا رب فرماتا ہے اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں کہو لوگ اے میرے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر آپ کی بارگاہ محاضری دیں اور آپ کی بارگاہ محاضری دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیں اور اے نبی معافی چاہنے کے بعد وستغفرالہم الرسولو اور اگر آپ ان کی معافی کی دعا ہی دے دیں آپ شفاری فرما دیں تو اللہ بہت بڑا توبہ کرنے توبہ قبول فرمانے والا رحیم ہے حضرات آپ عزمت مصطفیٰ کانفرنسم بیٹھے ہیں اس لیے ذہن کو قریب کر کے بیٹھے ہیں رب نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں کون لوگ مومن کون لوگ مسلمان اور رب نے اس آیت کو متلک رکھا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو حضرات آج بھی کافر کے لیے موقع ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں رجوع کریں آج بھی ان کے لیے ایک راستہ ہے کہ نبی کی بارگاہ کی طرف لوٹے اور وہاں جا کر توبہ و استغفار کریں حضرات رب فرماتا ہے اے بندو اگر تم نے ظلم کر لیا ظلم کہتے کسے ہیں وضو شائفی غیر محل نہیں کسی چیز کا غیر محل میں رکھ دینا یہ ظلم ہے حضرات اگر کوئی فجر کی نماز زہر میں پڑھے تو یہ ظلم ہے زہر کی نماز اثر میں پڑھے تو یہ ظلم ہے اگر کوئی ٹوپی سر پہ رکھنے کے بجائے کہیں اور رکھ لے تو یہ ظلم ہے یعنی کسی چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھنا یہ ظلم ہے حضرات آپ یوں سمجھیں نماز کا چھوڑنا بھی ظلم ہے روزے کا چھوڑنا بھی ظلم ہے حج و زکاة کی ساتھ رکھتے ہیں اس کا ستاری کھونا بھی ظلم ہے گناہوں کا ارتکاب کرنا بھی ظلم ہے غیبت و چگلی کی عادت ڈالنا بھی ظلم ہے شراب کا شرابی بن جانا بھی ظلم ہے نشے باز بن جانا بھی ظلم ہے حضرات جواری بن جانا بھی ظلم ہے سود کھانا بھی ظلم ہے حضرات انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے جب غلطی ہو جائے تو رب نے فرمایا بندے تم سے غلطی ہو گئی تم سے ظلم ہو گیا تم سے گناہ ہو گیا تمہارا دامن فسل گیا تمہارا دامن پراغندہ ہو گیا تمہارا پیر فسل گیا تو بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس ظلم سے معافی کے لیے میں نے اپنے حبیب کی بارگاہ کو رکھا ہے ان کے آستانے کو رکھا ہے ان کی چوکھٹ کو رکھا ہے حفرات عظمتِ مصطفیٰ ذرا سمجھے رب نے یہ نہیں فرمایا اگر ظلم ہو جائے مدر سے مان جاؤ اگر ظلم ہو جائے کہیں اور جا کر توبہ کر لو کہیں اور جا کر فریاد کر لو حفرات رب نے یہ نہیں فرمایا کھانے کعبہ مان جاؤ رب نے یہ نہیں کہا مصطفیٰ اکستہ مان جاؤ یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ حرام مان جاؤ رب نے فرمایا بندہ اگر گنہا ہو گیا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر گنہا سے معافی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگام آنا ہوگا میرے محبوب کی چوکٹ پہ حادیر آنا ہوگا ذرا محبوب کا مقام سمجھیں محبوب کی بارگام ایک گناہگار کو بلایا جا رہا ہے ایک اسیہ شعر کو بلایا جا رہا ہے ایک پاپی کو بلایا جا رہا ہے ایک خطاکار کو بلایا جا رہا ہے اور وہاں جانے کے بعد اسی پر بس نہیں ہے آ گیا ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد مدینہ پہنچا گمبتِ خضرہ کے چھاؤں میں بیٹھ گیا وہاں جا کر کے ندامت کے آسوں سے اپنے روح سار کو تربتر کر لیا حضرات نگاہیں چھکائے ہی پہ بیٹھا ہے اور کیشانی ارکہ آلود ہے شرمسار ہے حضرات کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی پائیں دیکھ رہا ہے کبھی آگے دیکھ رہا ہے کبھی پیشے دیکھ رہا ہے رب کی بار کا مفریاد کر رہا ہے مولا میں توبہ کرتا ہو مولا میں معافی کی بھیگ مانگتا ہو مولا میری مغفرت کر دی جائے مولا مجھے آزادی کا پروانہ دے دیا جائے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے رب کی بار کا سے آواز آتی ہے اے بندے ابھی توبہ قبول نہیں ہے ابھی معافی کا پروانہ نہیں ملے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے اے میرے پربردگار آگے در مصطفیٰ بھی توبہ بھی کر لی لیکن ابھی معافی کا پروانہ کیوں نہیں ملتا تو آواز آتی ہے وستغفرالہم الرسولو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا سب تک نیرہ محبوب تمہاری شفاریس نہ کر دے تمہاری پخشش کی دعای زندہ باغ زندہ باغ زندہ باغ زندہ باغ زندہ باغ زندہ باغ یعنی وہاں چلے گئے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر رہے ہیں معاف نہیں ہے جب تک مصطفیٰ شفاریس نہ فرما دے حضرات اس کا مطلب یہ ہوا آپ کسی کے ہاں جانا چاہتے ہیں دروازے پہ گئے اور دروازہ جانے کے بعد دروازے پہ جانے کے بعد آپ نے دروازے کو کھٹ کھٹایا نکارا ہو جایا دروازہ کھل گیا دروازہ کھلنے کے بعد آپ اندر گئے اب اندر جانے کے بعد آپ گھر میں جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا داخلہ ہو جائے تو آپ ہرگز نہیں جا سکتے جب تک کہ صاحب مکان سے اجازت نہ مل جائے حضرات توبہ کر لیا سارا کچھ ہو گیا لیکن جب تک میرے مصطفیٰ اجازت نہ دے دے اپنے رب کی بارکہ میں فریاد نہ کر لے مصطفیٰ وسیلہ نہ بن جائے ربِ خبیر آپ کو معاف نہیں فرمائے گا اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا مولا یہ میرا کلمہ پڑھنے والا اس سے گناہ ہو گیا تھا اس سے ظلم کا صدور ہو گیا تھا آج تیری بارکہ میں توبہ کر رہا ہے مولا معاف کر دیا جائے نبی اتنا فرمائیں گے رب کی رحمت چوشمائے گی اے میرے حبیب تو نے اس کی دعائی دے دی ہے میں نے اسے معاف کر دیا میں نے اس کی بخش فرما دی میں نے اسے آزاد کر دیا ذرا دیکھو نبی کی عظمت کیا ہے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے مصطفیٰ کو رب نے کس قدر بلند شان سے نواد آئے مصطفیٰ کو رب نے کس قدر رفعت عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کو رب قدیر نے کس قدر اپنی بارگاہ میں مقامتہ فرمایا ہے منصبتہ فرمایا ہے حضرات نبی توہی دے دیں تو رب توبہ قبول کرنے والا ہے اب رب نے فرمایا بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں میں نے معاف کر دیا اب یہی رکڑ کے ایک بات بتانا چاہتا ہو آپ تفسیر کی مستند کتاب اٹھائیں تفسیر مداری اور اس کے علاوے تفسیر ابن قصیر اور اس کے علاوے پہوش ساری کتوب تفاصیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ حضر جل نے فرمایا کوئی کیونکہ کوئی اٹھک پاجامہ والا لمبا کرتا والا چلا چلی والا خوپال اور کلی والا ملا کٹ ملا سڑت چھاف مولوی اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ نبی کی ظاہری زندگی کے لیے خاص ہے لیکن تمام مفسرین کی شماعت نے یہ نقل فرمایا کہ یہ نبی کی ظاہری زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے نبی ظاہری حیات میں رہے تو ابھی وہاں جانے کی ضرورت ہے اور نبی جب نبی انتقال فرما جائیں تب بھی نبی کی بارگامہ جانے کی ضرورت ہے یہ آیت متلک ہے اور اپنے اطلاق پہ جاری ہے حضرات مفسرین نے خاص کر تفسیر مدارک میں صاحب تفسیر نے یہ نقل فرمایا سرکار کے ویسال فرمانے کے بعد انتقال مکانی فرمانے کے بعد ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ ماذا اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے لیکن ہمارا عقیدہ تو وہی ہے کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے اس چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرات مصطفیٰ کی بارگامہ میں کوئی اطراز کر سکتا تھا تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں نبی نے انتقال مکانی فرمایا نبی ویسال فرما گئے ویسال فرمانے کے بعد ایک صحابی دیہات کا رہنے والا نبی کے روزے قریب آیا اور گمبت خضرہ کے چھو ماہ آنے کے بعد اپنے آپ کو روتا بلتا سسکیا لیتا ہوا قبر نبی سے مس کر گیا حضرات نبی کے قبر انور کی خاک اٹھاتا اور اپنے چہرے پہ ملتا اور عرض کرتا کہ پربردگار نے فرمایا ہے آقا ہم نے سنا ہے کہ ولو انہم از ظلم انفظہم جاؤگا اس آئیت کی تلاوت کرتا اب کہتا اے میرے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی آقا مجھ سے خطا کا صدور ہو گیا آقا میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا اب معافی کی کیا صورت ہے آپ تک دنیا سے چلے گئے حضرات صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے قبرِ مصطفیٰ سے آواز آئی اے دیہاتی صاحبی اے میرا چانے والا خبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے رب سے تمہیں بخشوا دیا ہے میں نے تیری منفیرت کروا دی ہے حضرات یہ بارگاہ مصطفیٰ کا مقام ہے کہ پیارے انتقال کے بعد صحابی حاضری دے رہے ہیں جو اس پر سند ہے جو اس پر تال ہے کہ نبی پاک علیہ تیتو سنا کو علی الاطلاق قیامت کے لیے رب قدیر نے مرجع بنا کر بھیجا ماخت بنا کر بھیجا ان کی بارگاہ کو ٹھگانہ بنا کر بھیجا ان کی آستانے کو پناہ گاہ بنا کر بھیجا حضرات میرے آقا علیہ تیتو سنا کا اتنا اوشا مقام ہے کہ آدمی اس گلم کرے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جائے خطا کرے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جائے غلطی کرے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جائے لیکن آج کچھ لوگ نبی کا مقام ناپنے کے لیے چلے ہیں تہولنے کے لیے چلے ہیں حضرات خدا جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے آخ والے تیری چوبن کا تماشا دیکھیں تیدہِ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں انہیں مصطفیٰ کا مقام کیا سمجھ مائے گا ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ کل بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے صبح و قیامت تک ہوتی رہے گی لیکن ایک سوال ایک غریب انسان کے دل میں پیدا ہوگا ایک غریب بیچارہ روتا تڑپتا ہوا کسی گوشے میں جا کر یہ نہ سوچیں کہ آقا ہم غریب ہیں ہم مفلسی کے شکار ہیں ہم بے روزکاری کے شکار ہیں ہم ذریعے معاشی کے لیے پریشان ہیں ہمارے پاس زادے راہ نہیں ہے ہمارے جسم میں استطاعت نہیں ہے ہم میں طاقت و توانی نہیں توانائی نہیں ہے ہمارے پاس مال و جائدہ زمین نہیں ہے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ مہادرید ہیں شب کے گناہ ہم بھی کرتے ہیں خطا ہم بھی کرتے ہیں پاپ ہم بھی کرتے ہیں ہم سے بھی برا یوں کا صدور ہوتا ہے اے میرے پربردگار تو نے بارگاہ مصطفیٰ کو ٹھکا نہ بتایا لیکن ایک غریب کیسے جائے گا ایک فقیر کیسے جائے گا ایک لاچار کیسے جائے گا ایک مفلس کیسے جائے گا ایک پیشار کی کا شکار انسان کیسے جائے گا ایک کمزور کیسے جائے گا ایک ناتوا کیسے جائے گا تو رب کی رحمت آواز دیتی ہے اے میرے بندوں گھبرانے کی ضرورت نہیں النبی اولا بالمومنین منہ انفروں سے ہم اگر تو نبی کا سچا غلام ہے تو کہیں بھی نبی کا تصور کر کے بیٹھ جاؤ اس لیے کہ میں نے نبی کو تیری جانوں سے زیادہ قریب کر دیا ہے نبی کو تمہارے دلوں میں رکھ دیا ہے تم سے زیادہ میں نے نبی کو تمہاری جانوں سے ذرا معبت سے بولیے زیادہ قریب کر دیا ہے جب نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے تو انسان گھبرانے کی ضرورت نہیں جہاں بیٹھے گا وہی نبی ہے انسان تو جہاں ہے وہی مصطفیٰ ہے کون کہتا ہے وہ مدینے میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میرے چشم و تر میں رہتے ہیں اور مقا ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بھری ارے وہ اپنے چہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں ارے مصطفیٰ جانے رحمت کو دل سے بکار کر تو دیکھو لیکن میرے پیارے یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے یہ تو قرآن نے بتایا لیکن آج محب القادری آپ کو بتانا چاہتا ہے اے لوگو اگر در مصطفیٰ تک نہیں جا سکتے تو مصطفیٰ کے نائبین سے یہ زمین بھڑی پڑی ہے مصطفیٰ کے وارسین سے زمین خالی نہیں ہے اگر مصطفیٰ کی چوکٹ پہ نہیں جا سکتے تو دیوانوں غریب نواز کے آستانے پہ چلے جاؤ دیوانوں سرکار شاہ سمنہ کی چوکٹ پہ حاضری دے دو بریلی چلے جاؤ اڑیسہ مجاہد ملت کے ڈگر میں چلے جاؤ اور ان کے وسیلے سے توبہ کرو رب تمہارا توبہ قبول فرمائے گا رب تمہاری مغفرت کا مستح سنائے گا حضرات یہ ہے عظمت مصطفیٰ یہ ہے مصطفیٰ کا بلند و بالا مقام یہ ہے مصطفیٰ کے ریفت و بالائی کا ایک عظیم منظر کہ رب نے اس حبیب کی بارگاہ کو اصل مرجع بنایا اور فرمایا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اب جو لوگ مصطفیٰ کے در سے چڑتے ہیں دگر سے چڑتے ہیں نگر سے چڑتے ہیں آپ سمجھ جائیں ان کا نہ کوئی یہاں ٹھکانہ ہے نہ وہاں ٹھکانہ ہوگا اس لیے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں آج نے ان کی پنہا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے پھر قیامت میں گرمان گیا کل نہ مانیں گے پھر قیامت میں گرمان گیا حضرات در مصطفیٰ یہ وظیم در ہے یہ وظیم چوکٹ ہے کہ بڑے بڑے سورمائے زمان آنے جا کر کہ یہاں اپنی جبین خم کی ہے در مصطفیٰ وہ در ہے کہ جہاں چالیس ہزار فرشتے صبحوں کو نازل ہوتے ہیں چالیس ہزار شاب کو نازل ہوتے ہیں در مصطفیٰ وہ در ہے حضرات کے جس در کے فرشتہ جو ایک بار حاضر ہو جاتا دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے اور مصطفیٰ کو رب نے سب سے بہتر افصل وہ عالی بنا کر بھیجا میں آپ کو مثال کے دور یہ سمجھاؤں ارے میرے مصطفیٰ کا کوئی سانی کیسے ہو سکتا ہے ہمسر کیسے ہو سکتا ہے آپ نبی کی عظمت کے جلسے میں بیٹھے ہیں لیکن جس زمین پہ بیٹھے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے اس زمین کو کیا کہتے ہیں اسے عالم جمادات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عالم جمادات کہتے ہیں حضرات عالم جمادات کا مطلب یہ ہے جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں یہ زمین بڑھتی نہیں ہے یہ زمین بڑھتی نہیں ہے یہ زمین نامی نہیں ہے اس زمین میں حرکت نہیں ہوتی ہے اس زمین میں کوئی حرکت نہیں ہوتی یہ زمین ساکت ہے یہ زمین خاموش ہے لیکن میرے پیارے اسے رب نے عالم جمع داد بنایا حضرات لیکن زمین کی طاقت کا یہ عالم ہے قوت کا یہ عالم ہے توانائی کا یہ عالم ہے پرواز کا یہ عالم ہے کہ آپ نے گہو کا ایک دانہ اس زمین کا سینہ چیڑ کر کے ڈال دیا تو قسم غدا کی وہ زمین جو زمین حرکت نہیں کر سکتی ہے جو زمین پڑھ نہیں سکتی ہے اس زمین نے اس دانے کو اپنے سینے میں ایسے جگہ دیا کہ وہ دانہ نکلا ہے اس کی کوپلیں نکلی ہیں اور جب کوپلیں نکلی ہیں حضرات وہ دانہ اس زمین کی گوز سے اس کی ڈرسون نمائش ہوئی ہے اور وہ زمین کے اوپر آیا ہے اس کے مناظر لوگوں کو دیکھنے لگے ہیں تو حضرات اس قدر نازوخ ہے اس قدر باریک ہے اگر کوئی آدمی اپنا پیر رکھ دے تو وہ دم توڑنے لگے اس کا دم گھٹنے لگے لیکن حضرات جو ہی وہ دانہ اپنی کوپلوں کے ساتھ سامنے آیا ہے حضرات اسے نسی میں سہری جھولا جھولاتی ہے اسے آسمان کا پانی نحلایا کرتا ہے حضرات دھوب کی تپس اسے تمازت فراہم کیا کرتی ہے ساری غزائیں اس کو ملتی ہے حضرات یہ زمین عالم جمادات ہے لیکن جو پودا اس زمین کی پوک میں پیدا ہوا ہے اسے عالم جمادات نہیں کہتے اسے نباتات کہتے ہیں حضرات نباتات کا مقام یہ ہوتا ہے کہ یہ نباتات کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے میں بڑھنے کی بھی طاقت دی ہے اسے قوت نموتہ فرمایا ہے اس میں حرکت کی بھی طاقت دی ہے جب ہوا کے جھوکے لگے تو یہ جھولا جھولنے لگے یہ ہلنے لگے یہ دولنے لگے میرے پیارے اس کے اوپر یہ تو عالم جمادات کے اوپر عالم نباتات ہے اس کے اوپر رب نے ایک مخلوق اور پیدا فرمائی جسے عالم حیوانات کہتے ہیں حضرات اس سے افضل حیوان کو بنایا حضرات جن کو جتنا افضل رب نے بنایا ہے اتنی ہی ذمہ داریہ عائد فرمائی ہے زمین سے افضل ایک پودے کو بنایا ایک پودے سے افضل ایک حیوان کو بنایا اب حیوان کو اپنے رزق کا سامان معیشہ کرنے کے لیے اسے حرکت بھی کرنی ہوگی اسے گھر سے نکلنا بھی ہوگا اسے چلنا بھی ہوگا اسے اٹھالنا بھی ہوگا اور حرکت کرنے کے بعد اسے غزہ مل پائے گا اسے رزق مل پائے گا اے لوگو آپ کی توجہ چاہتا ہے آپ کا محب رب قدیر نے اس عالم نباتات سے زیادے اس حیوان کو جسے عالم حیوانات قرار دیا ہے طاقت عطا فرمائی ہے قوت عطا فرمائی ہے حضرات جو جس قدر طاقتور ہے قوتور ہے اب وہ جنگل جو ہے وہ پودا جو زمیر کی کوک میں پیدا ہوا تھا وہ اس حیوان کا ہو راک ہے اس حیوان کے لیے غزہ ہے یہ حیوان اس پہ جا کر کے شڑ کر کے اپنی شکم سیری کا سامان مہیا کر سکتا ہے حضرات لیکن آپ یاد رکھیں اگر یہ حیوان اس کو کھا سکتا ہے تو رب قدیر نے اس کے اوپر انسان کو بنایا اور انسان کو سب سے افضل بنایا انسان کو سب سے بہتر بنایا انسان کو سب سے افضل اس قدر بنایا کہ رب نے انسان پہ لقد کرنہ کا تاج رکھا اخشف المخلوقات کے مقدس پیغام سے اور مقدس سمگے سے انسان کو نوازا لیکن میرے پیارے اس چمادہ سے بھی زیادے نباتہ سے بھی زیادے حیوانہ سے بھی زیادے انسان کو پاور فول بنایا حضرات انسان کو پاور فول اس لیے بنایا کہ انسان کے اندر اللہ نے عقل بھی عطا فرمایا شعور بھی عطا فرمایا آگاہی بھی عطا فرمایا فکر بھی عطا فرمایا تحضیب کی دولت بھی عطا فرمای تمتن کی دولت بھی عطا فرمای اب ایک انسان کو کھانے پینے میں حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لئے اللہ نے اقل اطافرما دیا جائز و نا جائز میں تمیز کرنے کے لئے